اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پڑھائیاں ٹائم پہ کر رہے ہوں گے ہومورک سبمیٹ کروا رہے ہوں گے تو آج ہم کیا پڑھائی کرنے آئے ہیں بھائی آج ہم آئے ہیں میٹس پڑھنے کے لیے شاباش اپنی میٹس کی بکس اور نوٹ بکس نکال لیجئے تو لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیا کیا تھا میٹس میں بھائی لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پڑھا تھا ورڈ پرابلمز کس چیز کے ورڈ پرابلمز بھائی ہم نے میٹس کے ورڈ پرابلمز ملٹیپلیکیشن کے ورڈ پرابلمز کیے تھے ہمارا کونسا چیپٹر چل رہا ہے ملٹیپلیکیشن اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے ہم نے سیکھا ہے ٹیبل سیکھے ہیں ملٹیپلیکیشن کے کونسیف سیکھے ہیں ہم نے کافی سارے ٹیبلز اب تک سیکھ لیے ہیں اور ہم نے اپنے سارے جو ملٹیپلیکیشن میں چیزیں سیکھیں ہیں وہ سب میمورائز کر لی ہوں گی ٹائم پہ بھی اپنے ہمورک سب میٹ کر آ رہے ہوں گے شاہ باش تو پلیز نکال لیجئے پیج نمبر سکسٹی سیکس اب آپ چانتے ہیں میں نے آپ کو ہمورک میں ورڈ پرابلمز دیئے تھے ایم شور آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوں گے and it's time to move forward with more questions اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ورڈ پرابلمز کی نیچے ایک اور ورڈ پرابلم دیا ہوا ہے we have four tables کتنے tables ہیں چار tables ہیں mama put three cakes on each table mother نے کیا کیا ہماری کہ ہر table پہ three cakes رکھ دیجئے how many cakes are there on four tables وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ four tables پہ کتنے cakes ہوں گے so how we are going to solve this question ہم لوگ اس question کو solve کریں گے multiplication کے through تو آئے ان دیکھتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ total amount of cakes کتنے ہیں tables پہ three three cakes on each table ہم three کو multiply کریں گے کس سے four tables سے کیونکہ the amount of tables is four اب آپ دیکھ سکتے ہیں question کے برابر میں there are two dashes dash times dash is equals to dash three dashes ہیں ہمیں ان کو fill کرنا ہے تو ہم کیسے fill کریں گے ہمیں بتانا ہے total amount of cakes on four tables تو ہم کیا کریں گے four times three اور three times four is equals to twelve cakes اب ہمیں کیسے پتا چلا twelve cakes آئیں گے کیونکہ ہم نے multiply کر دیا اب اگر آپ کو تھوڑی سی بھی issue ہو رہا ہے tables پڑھنے میں تو what you can do you can go and revise table three or table four table three اور four کو memorize کریں ان کو جا کے پڑھیں ان کو سمجھیں practice کریں پھر learn کر کے اپنی parents کو سنائیں mother کی help لے لیں sister کی help لے لیں learn کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ how it will become easy for you to solve these questions now let's move to the other part auntie rosie is holding two baskets auntie rosie بھئی کیا کر رہی ہیں ان کے پاس دو baskets ہیں کیا ہیں دو baskets ہیں four kittens are peeking from each basket کہہ رہے ہیں بھئی auntie rosie کے پاس اتنی baskets ہیں اور ان کے پاس جو four kittens وہ peeking کر رہی ہیں وہ basket سے دیکھ رہی ہیں چھانگ کے باہر from each basket how many eyes are looking at you اب انہوں نے بتایا ہے بھئی ہمیں کہ please دیکھ کے بتائیں یا multiply کر کے بتائیں ایسے methods جو آپ کو صحیح لگتا ہے کہ اگر auntie rosie کے پاس two baskets ہیں اور four baskets four kittens peek کر رہی ہیں each basket سے اس basket میں بھی four kittens ہیں اور دوسری basket میں بھی four kittens اور آپ کو یاد ہو اب آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آرہا relate کرنا تو اسی chapter میں ہم لوگوں نے شروع میں kittens کی help لی تھی story سمجھنے کے لیے introduction to multiplication میں تو وہی story آپ پھر سے جا کے revise کر لیجے then you'll see how it will become easy for you to done this question do this question تو اس میں تو اس میں آپ لوگ اس story کی help لیں question solve کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے solve ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں question کے برابر میں کہ there are two dashes given dash times dash is equal to dash اب ہم ان dashes میں کیا کرنا ہے ان کو fill کرنا ہے multiplication کی health سے we know that total amount of baskets were two تو پہلے ہم two لکھ لیں اور ہر basket میں کتنی kittens ہیں two times four ہر basket میں four kittens ہیں تو two times four gives us eight شاہب eight kittens and each eight kittens all together تو ہمیں کس طرح پتہ چلا ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ I have memorized two times table and four times table تو جب آپ نے بھی revise کرے ہو گے four times table two times table آپ دیکھ لیں گے کہ آپ لوگوں کے لئے within seconds you will be able to solve this questions شاہب ہم move کرتے ہیں next question کی طرف مگر اس ہی کے ساتھ ساتھ میں یہ بولتی چلوں کہ آپ لوگوں نے یہ questions اوکے بچوں شاہب باش teacher آپ کو call کریں اور آپ سے پوچھیں گی اپنا homework submit کرا دیں اور آپ نے homework time پہ submit کرانے ہے شاہب باش تو آئیے چلتے ہیں page number 67 کی طرف topic multiply اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے part number 1 دیکھتے ہیں 5 times 3 is equal to dash اب ہمیں یہاں پہ solve کرنا ہے 5 times 3 تو revise کرنا شروع کریں 3 times table اور جب آپ 5 times 3 کریں گے تو آنسر آ جائے گا 15 شب 7 times 2 7 times 2 میں کیا کرنا ہے 7 times table revise کرنا 2 times table revise چلتی ہوں ملیں گے ہم next class میں with new videos new question of multiplication یہ سارے questions ہمیں solve کریں گے انشاءاللہ next class میں اپنا بہت خیال رکھیں practice کرتے رہیں questions اللہ حافظ